بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرائیبل ہاسٹل اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور دسمبر جنوری کا تھنڈا موسم اور اثر کا وقت اور جو دن تھا وہ تھا ہفتے کا میں اٹھا نماز پڑھی اور ہمیں کیونکہ وہاں پہ دو چھٹیوں تھی ہفتہ توار اور تقریباً ہاف ڈے ہو جاتا تھا جمعہ بھی تو ان تین دنوں کے اندر بندہ کمرے میں رہے رکے تنگ ہو جاتا تھا بور ہو جاتا تھا اور جب موسم بھی اس طرح بارش سی ہو اندھیرہ اندھیرہ چھائے ہو تو بندہ ویسی بھی ڈیسٹارب ہوتا ہے تو میرا میں انٹرنل آسٹل میں رہتا تھا اور میرا دوست سلمان جو ہے وہ ایکسٹرنل آسٹل میں رہتا تھا میں نے اس سے رابطہ کیا میں نے کہا ویسی بور ہیں آؤ وہاں پہ بیکری ہے وہاں پہ جاتے ہیں تھوڑا اوٹنگ بھی جائے گی کچھ کھا پی بھی لیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارا کانٹیکٹ ہوا بارال وہ آیا ہم دونوں وہاں پہ چلے گئے باہر کیونکہ بارش لگی تھی ہم نے وہاں سے نا دو باول لیے گاجر کے حلوے کے صدی کا موسم تھا تو کیونکہ باہر بارش تھی تو ہم نے سوچا جار کیوں نا اسی در اچھات کے نیجے کھڑے ہو کے کھا لیتے ہیں تو میں نے کہا پھر چلے جائیں گے اب جو ہی ہم نے وہ کھانا سٹارٹ کیا نا تو دور میری نظر ایک بچے پہ پڑی جو ہمیں بڑے غور سے تھوڑی دیر سے دیکھ رہا تھا میں نے سلمانوں کہا یہ بچہ دیکھ رہا ہے اور میرے خیال میں اس کا دل ہو رہا ہے کہ کھانے کے لیے پھر اس کے پاس نہیں ہو گئے تو چلو اسے ساتھ بلا لیتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے اس بچے کی حالت پتا کیا تھی اس ایکسٹریم سردی کی حالت میں ایک سادی کمیز اور شلوار نہ کوئی بنیان نہ سر پہ ٹوپی اور نہ پاؤں میں جوتے اور اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں تھیں بیچنے کے لیے دس دس بیس بیس والی بہرحال وہ بچہ جب ہم نے بلائیا مرسط آیا بیٹھے کھان لگا ہاتھ مت اسے گندے تھے جیسا بھی تھا تو اسے میں نے اپنے ساتھ کر لیا میں نے کہا ہم دونوں ساتھ کھاتے ہیں اب جب ہم کھانے شروع ہوئے تو اس بچے کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑی خوشی سے دیز دیز نہیں کھا رہا تھا دو تین نوالے اس نے کھایا پر اس کے بعد اس کا ہاتھ رکھ سا گیا تھا تو میں تھوڑا تھوڑا پشتو بتاؤں گا ساتھ ٹرنسلیشن بھی کروں گا کیونکہ پشتو میں ذرا اپنا مازہ ہے جو نیٹیو لینگویج اس کی تھی تو میں نے کہا کیوں نہیں کھا رہے مورد باری تولین اخری یار کیوں کیوں نہیں کھاتے اس نے آگے سے مجھے جواب دیا اس نے کہا کیا ہم دو کھا رہے ہیں تو یہ میں اکیلا کھا لیتا ہوں آپ اگر اس طرح کرو کہ آپ دونوں کھا لو ویسی بھی آپ نے مجھے دیا تو ہے تو بارال پہلی جو سوچ بندے کیا تھے تھوڑی سی یار ہے بچے کو لالچا آگئے بارال جو بھی تھا میں نے کہا ٹھیک کھاو بچہ کھائنے لگ گیا ایون دین اس بچے کا ہاتھ سلو سلو چال رہا ہے وہ بچہ اتنی خوشی سے کھا نہیں رہا ورنہ یعنی اس موسم کے اندر ایسا بندہ جس کے اس طرح چیز کھانے کو نہ ملے وہ تو بڑا جلدی دی کھانے جایے تھا اسے وہ اس کا ہاتھ پھر رکا ہوا تھا میں نے پھر اسے کہا میں نے کہا والے میں شو متول نہ اخرے میں نے کہا بچے کیا بات ہے تم کیوں نہیں کھاتے اس نے کہا کہا جو خبر رہتا کم خفا کیے گا ہوا ہے پھر اس نے وہی کہا کہ میں آپ کو بات کہتا ہوں خفا تو نہیں ہو گیا میں نے کہا ہوا یا یعنی بولو اس نے کہا کہ اس بچے نے کہا کہ آپ نے مجھے دیا میں نے تو کھا لیا ہے مگر ساتھ ہی میرے چھوٹے بین بائی ہیں انہوں نے یہ چیز نہیں کہا اگر آپ خفا نہ ہو تو میں تھوڑا تھوڑا انہیں کھلا دوں یہ کی معنی اس بچے اور میں خلفا یہ بات کیا رہا ہوں میں کسی بات کے اندر مبالغہ رائے نہیں کر رہا میں کوئی جملہ اپنی ذات سیڑ نہیں کر رہا میں اس بچے کیا کہ چیز لینگویج میں اس کی اس لیے یوز کر رہا ہوں پشتو کے تاں کے ذرا بلکل پیور ورجن آئے اس کا اس بچے کے جملے ہمیں بلکل ہلا کے رکھ دیا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ دو سے ہم نے کہا چلو جار دیکھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے یہ کی معنی ہے جس وقت اس بچے کو ہم نے کہا جاؤ اس بچے نے اس حلوے کے اس کے اوپر یوں آتھ رکھا اور وہ چلتا گیا ہے اس نے دوبارہ ایک لکمہ بھی اپنے موں کے اندر نہیں لے کر گیا جب وہ بچہ وہاں پہ پہ پہنچا اس کے بین بائی تھے تین چھوٹے تھے دو سے بڑے تھے تو وہ اپنے آتھوں سے ایک ایک کو یوں کھلا رہا ہے اس نے سارے کا سارا ان بچوں کو اپنے جو بین بائیتوں کو کھلایا اور یہ منظر دیکھتے ہوئے یہ کی معنی ہے میں حیران پریشان میں نے کہا خدا ہے اتنا احساس اتنی سوچ اتنی فکر یار مجھے ایسا بندہ ہونا کہ اس وقت الحمدللہ اتنی چیزیں کھانی کی میری ستاعت ہے پھر بھی اگر مجھے ستنا کے چیزیں ملے میں کبھی بھی اپنے بین بائیوں کے لیے چھپا کے نہ رکھوں میں کوشش کروں اور ملے اور بھی کھاؤ پھر میں حیران یار یہ بچہ اور اتنا احساس اس کو سیکھنا ہے میں اتنا متاثر کی ہم گئے اس کے پاس تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا بچے دراشا یعنی میں نے اسے کہا کہ تمہارے چپا نہیں آؤ تمہیں چپا لے کر دیتے ہیں اس نے پھر آگے سے ایک جملہ بولا اس نے کہا کھاکا اس نے کہا میری خیر ہے کھاکا یہ میرے جو بہن بھائی ان کے چپا نہیں ہیں اگر ان کے لیے کر لو تو بڑی مربانی ہوگی پھر اس نے کمال جملہ بولا پھر ہم احران کر دیا اس کے جملے نے بارال میں نے اسے کہا چلو آؤ سب کے لیے کر دیتے ہیں ہم جب گی جی چپا ہم لے رہے تھے میں پھر الفن کہتا ہوں جتنا سارا ٹائم ہمارا اس دکان میں لگانا اس بچے نے اپنے لیے چپل تک نہیں دیکھی وہ کبھی ایک بھائی کے پاس جا رہا ہے کبھی بین کے پاس جا رہا ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ پہلو یہ ناب کرو یہ کرو وہ کرو اسی دوران میں نے اسے کہا میں نے کہا مجھومت دیتا بہو کو ختزان تحمق رہ گنا سانتا بچے پلے خواہ کا چکم دے خواہ کی میں نے اسے کہا بچوں کے لیے کر لیں گے تم اپنے لیے بھی چپل دیکھو تمہیں جو پسان ہے اس نے پھر مجھے کہا اس نے کہا کہا اس میں خیر ہی کی زمان نموی کا نا اس میں سے پرواہ نشتا خوچی تو اس میں سے رون و خندو تا شیم ازدار ملاوشی اس نے کہا کہا میری خیر ہے میرے ان بین بھائیوں کے لیے چیز اچھی مل جائے اگر میرے نہ بھی ہوئے تو پرواہ کوئی نہیں ہے اور اس وقت کے اندر اس اپنے بچے اس پاؤں کے بچے کے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں تھی باقیوں کے پاؤں میں پھر بھی ٹوٹے پوٹے تھے مگر تھے ضرور برحل ہم نے انہیں بھی لے کر دیا انہیں بھی لے کر دیا وہ بچہ چلا گیا آج اس واقعہ کا اب آپ سوچ لیں کہ میں اس وقت فرسٹیر میں تھا کہیں اور فرسٹیر سیکنڈ یہ بیج میں ایک سال جائے وہ ہوا پھر تین چار یعنی چھ سات ایک سال غالبا ہو چکے ہیں سارے واقعہ کے مجھو بچے کی شکل تبولی ہے اس بچے کا یہ عمل مجھے کچھ چیزیں سوچنے کے اوپر مجبور کر گیا کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ جو اپنی برائیوں کو اخلاقی برائیوں کے لیے جو جواز پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کاجاتا جی اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی اسے سکول کو نہیں بیجا گیا والدین نے تربیت نہیں کی میں سوچتا ہوں کہ وہ بچہ وہ کب کون سے سکول میں گیا جو صبح اٹھتے ہی بزار میں روڈ پہ چیزیں بیچنے آ جاتا تھا اس کی تربیت کے سکول میں ہوئی تھی کہیں میں نہیں ہوئی اچھا گھر کے اندر والدین کی طرح سے تربیت اس بچے کی کیا تربیت کی گئی ہوگی کہ جو صبح آنکھ کھولتے ہی چلا جاتا بزار کو سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا رات کو گھر کو جاتا تھا رات کو تو وہ مشکل گھر میں پہنچتا ہوگا کہ وہ سو جاتا ہوگا تربیت ساری کعبے ہوئی یہ کیا چیز ہے کہاں سے یہ اتنا کچھ اس کے اندر آیا ایک ترم یوز کی جاتی ہے علم اللہ دنی برالبہ ایک اور چیز ہے میں اس بچے کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچے نے ایک بات ثابت کی کہ انسان کو جب اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے تو یقیم آنی ہے کہ انسان کو خدا نے کسی کا محتاج نہیں منایا اس کو بہت سے ذرائع مل جائیں پھر بھی ٹھیک ہے اور اگر ذریعہ نہ بھی ملے تو خدا نے اس کو اتنی عقل اتنا شعور دیا ہوا ہے اتنی سوچ اتنی سمجھ اتنا احساس اس کو دیا ہوا ہے کہ یہ بغیر کسی ذریعہ کی بھی سیکھ سکتا ہے یہ سیدھی ڈریکشن لے سکتا ہے اس کی روح کے اندر خدا نے وہ جو کلام تھا نا اپنے رب سے من رب وہ جو تھا اللہ ستو بی رب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جب حضور کی اطبع میں تمام روحوں نے کہا تھا نا کہ کیوں نہیں ہمارا رب تو ہمارا رب ہے وہ جو بول ہے نا خدا کا اس انسان کے ساتھ اس کی روح آج بھی اسی بول کے اندر مست ہے اور یہ آج بھی خیر کی طرف جاتی ہے بڑھتی ہے تو ہم جیسے بہت سے لوگوں کا جو یہ ایک دلیل ہوتی ہے نا خود ساختہ کہ یہ بچہ اگر غلط ہے تو یہ ایڈیوکیشن نونی کی ویسے تربیت نونی کی ویسے ہے تو یہ کی معنی ہے اگر آپ انسان ہیں آپ کو دنیا میں اگر کچھ بھی نہ ہونا آپ کا شرف المخلوقات ہونا آپ کا انسان ہونا آپ کی تربیت کے لیے آپ کی ہر طرح کی رنمائی کے لیے یہ چیز کافی ہے کیونکہ اس کی مثال یہ بچہ تھا اس کا وہ چلیں سوچ سمجھے کور چیز ہے مگر اس لئے غلط کا احساس جو بچہ دن بھر لوگوں سے لاتیں کھاتا تھا دپڑ کھاتا تھا جس کی ماں بھی صبح اسے سردی میں نکال دیتی تھی اسے احساس کا یہ درس کس نے دیا اسے اتنا درد اپنی بہنیوں کا کس نے دیا نہ تو والدین نے دیا نہ تو معاشر نے دیا مگر وہ آیا نا کہیں نہ کہیں سا آیا اگر وہ سڑک پہ چلتا وہ بچہ ترہ اپنے اندر احساس وہ سوچ پیدا کر سکتا ہے یقی مانی ہے مخمل کے بستروں پہ لیٹنے والا ہر بندہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کر سکتا ہے تینکیو ویری مچ